اسلام علیکم یوٹیوب فیملی سب لوگ کیسے ہو امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ویلکم بیک ٹو مائی چینل اچھا جی تو آج میں جاری ہوں شاپنگ پہ شاپنگ مطلب کچھ کی شاپنگ اید آنے والی ہے ہماری تو سب سے بڑی اید آنے والی ہے تو اس کی شاپنگ کے لیے ویسے تو میں نے بہت سارے کپڑے مطلب پانچ چھے میں نے دیئے ہوئے ہیں چار دیئے ہوئے چار دیئے ہوئے درزن کو دیئے ہوئے ٹیلر کو دیئے ہوئے لیکن مجھے ایک ریڈی میٹ چاہیے مطلب سلا سلایا جیسے کتے ہیں وہ چاہیے تو میں جا رہی تھی مجھے سات سات میں ایک شوز فگرہ بھی لینے تھے اور تیسن کلی بھی گفت لینا تھا تیسن کی بردے آ رہی ہے تیسن کی بردے آ رہی ہے تو میں سوچ ریک میں تیسن کلی کیا لوں کیا لوں تو میں جا رہی ہوں دیکھتے ہیں سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر دیکھنا ہی پڑے گا چلے پھر آج کب لوگ سٹارٹ کرتے ہیں میں ریڈی ہو چکی ہوں اور آج میرا پیپر نہیں تھا آج پیپر میں گپ تھا اور کل بھی کل چٹی ہے تو اس لیے میں نے سوچا چلو ابھی شوپنگ کر لو ورنہ پھر بکریت کی چاند رات کو میرے پیپر کتم ہوں گے ورنہ پھر تو گئی بہت لمبی چلے پھر چلتے ہیں یہاں پہ گرمیاں بہت زیادہ چلنی ہے اور اپنا کیئر بلکل بھی نہیں ہو پا رہا ہے اور گرمیوں میں تو زیادہ سے باتیں ہمت بھی نہیں ہو رہی ہوتی ہے اپنا خیال رکھنے کی تو ابھی ایک مہینے سے پہلے میں مطلب ایک آئل تھا جو یوز کر رہی تھی تو کافی میرے بالوں میں اچھا اثر کیا تو پھر میں نے اس کو دوبارہ سے ایک اور بوٹل منگوائی پھر میں نے سوچا یہ والا ہیئر آئل ہے اورگینک ہیئر آئل اس کے اندر تقریباً آٹھ آئل کی جو ہے نا شکتیاں ملی ہوئی ہیں مطلب آٹھ آئل کو ملا کر ایک مکسٹر بنا کر ایک آئل بنایا گیا ہے یہ کافی اچھا ہے کیونکہ اس کے اندر نا تقریباً آٹھ آئل ملے ہوئے ہیں آٹھ آئل اس کے اندر ملے ہوئے ہیں کون کون سے آئل ہے اس کے اندر آملہ ہے کالونجی ہے آلیو آئل اور کوکنٹ انیین سب کا کمبینیشن ہوا ہوا ہے تو ساری چیزیں اس میں ایک ساتھی آپ کو مل جاتی ہیں اور اگر آپ کو یہ آرڈر کرنا ہو تو میں آپ کو اس کا جو لنک ہے وہ دسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ کونٹیکٹ کر کے آپ بھی اپنے لئے منگوا سکتے ہیں اپنے بالوں کا بہت اچھا سی پیار لکھیں اید آنے والی ہے اور پھر اچھا اچھا ہیر سٹرل بنایا اور پھر مجھے بھی پینشن کریں ٹھیک ہے جی تو یہ آئیل کی جو بوٹل ہے وہ اس طرح کی ہوگی اور تقریباً یہ ون تھاؤزن کی آپ کو مل جائے گی اورگینک آئیل اورگینک ہیئر آئیل یہ بالوں کا لبا کرتا ہے گھنا کرتا ہے اور گنجے پن کو بھی ختم کرتا ہے تو آپ لوگ کیوز کر رہے ہیں پھر مجھے بھی بتائے گا کہ آپ لوگ کیا فرق ہوا اور کیا نہیں ہوا تو مجھے ہوا تھا تو اس لئے میں آپ لوگ کو بتا رہی ہوں ٹھیک ہے جی تو پھر ویڈیو کو کنٹیگو کرتا ہے امی کا بیٹ کر رہی ہوں امی آجائے امی آجو ہی 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 چلے 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 ہم آگئے ہیں ہم آگئے ہیں ہی ٹھیک چلے چلے لنت ہم آگئے ہیں ہم آگئے ہیں ہم آگئے ہیں ، ہم آگئے ہیں ہم آگئے ہیں پھر چلے وہی سے موچتخ ی извاصل کر ہے چلے چلے ہم آگئے ہیں ہے چلے Racing چلے چلے oting پھیک لگا لے کتنا رش ہو رہا ہے کتنے لوگ ہیں اب میں نے بس ابھی یہاں پہ ایک ہی چیز لیے مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آرہا میں کیا لوں کیا لوں کیا لوں one more time اچھا کون سی لوں سمجھ نہیں آرہا ہے frock لوں two piece لوں three piece لوں new arrival اچھا لگ رہے ہیں آرہی ہے چلو اور افسوس کے ساتھ میں دو دکانے چھوڑ کے آگئی ماں پہ بھی مجھے کچھ سمجھ رہا ہے تکری پہے ایک گھنٹہ ہو گیا گھومتے گھومتے کچھ سمجھ رہا اب بھی کہہ رہی ہیں frock لے لو میں کہہ رہی ہوں بس اچھے سے کپڑے مل جائیں مولی اور پھر سے پسند نہیں آیا اب تیسن کے لئے لینے جا رہی ہوں میں دیکھو کیا آتا ہے سمجھ کیا نہیں آتا رج بہت ہے یہاں دیکھ لیتے ہیں یہاں دیکھ لیتے ہیں سٹائلو بھی جانا ہے اب آئی ہوں میں شیوس کی دکان پر یہاں پر بھی مجھے سمجھنے آرہا پہنے کیا ہوگے میرے سمجھ کو کہاں چلے گئی میری اکل میںaku اسے کھڑے ہوں میں کھڑے دیکھو کیا ہے دیکھو کیا ہے دیکھو کیا ہے کھڑے کھڑے یہاں پر امی اور میں گھوم گھوم کے بہت زیادہ تھک چکے تھے کیونکہ کسی بھی شاپ پر جا رہے تھے تو آپ ٹھٹ فلور پر چل جائیں بیسمنٹ میں چل جائیں سیکنین فلور پر چل جائیں مطلب اوپر نیچے کے چکروں نے بہت زیادہ تھا اور کوئی ڈریس مجھے زیادہ سمجھنے آ رہا تھا سمجھ میں آ رہا تھے لیکن امی کے ایک ڈیمانڈ تھی کہ امبر تم فراغ پہننا اسی پر تو امی کی وجہ سے نا مطلب کسی بھی شاپ پر جا رہا ہے فراغ ہے فراغ ہے تو بس اس فراغ کی وجہ سے نا مطلب ہر جگہاں گھومنا پھرنا پڑ رہا تھا تو بس اسی شاپ پر میں نے نا اب دیکھیں یہاں پہ بھی ٹھٹ فلور پر میں آئی ہوئی ہوا کتنے اوپر یہ دیکھو تو یہاں سے میں نے بھی ایک فراغ ڈن کر الحمدللہ سے بہت دیر بعد پسند آئی اور کیونکہ مجھے اپنے حساب سے چاہی تھی لائٹ سی چاہی تھی لائٹ کلر کی چاہی تھی لائٹ کام کی چاہی تھی زیادہ بھرے بھی کام کی بنی چاہی تھی تو یہاں پہ ہمیں ایک گفٹ لے رہی ہیں اور ایک گفٹ کس کیلئے لے رہی ہیں یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہوگا اور اب یہاں پہ جیسے یہ تھا کہ بھئی ریڈی میٹ جو ڈریس ہوتے ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہوتی جو فیشن چل رہا ہوتا ہے جو ڈیزائنس چل رہا ہوتے ہیں اس حساب سے وہ بلکل پرفیکٹ سلیو ہوتے ہیں کہ میں اپنے درزن سے بھی سلواتی ہوں وہ بھی اتنے اچھے کپڑی نہیں سیتی ہیں جتنے اس کے اندر آپ کو ریڈی میٹ جو مل جاتا ہے میرے سائز کے تو کپڑے بہت ایزی نہیں مل جاتے ہیں ریڈی میٹ جو ڈریس ہوتے ہیں تو اس لئے ہمیں کہتے ہیں تم ریڈی میٹ ہی لیا کرو یہ سلوانے کے چکر تم چھوڑو اب یہاں پر ہم لوگ تحسین کے لئے ڈریس دیکھنے آئے تھے لیکن مجھے سمجھ میں آ بھی رہا تھا نہیں بھی آ رہا تھا تو کافی دیر بعد اس کے لئے بھی کچھ سیلیکٹ کیا میں نے وہ انشاءاللہ تحسین کے ولوگ میں آپ دیکھئے گا مطلب اس کی بڑڈے والا جو بڑڈے والا جو بڑڈے آئے گا گفٹ ہے نا میں نہیں دکھا سکتی ابھی اس میں میں کیا کروں شاپنگ ہو گئی ڈن الحمدللہ بیرا تو کافی دیر بعد ایک سوٹ پسند آ ہی گیا ہو کیا رہا تھا ہو یہ رہا تھا کہ ہر شاپ پر اتنا زیادہ رشتہ کہ جو چیز پسند آ رہی تھی وہ اس پر انہاں دوسری لیڈیز ہاتھ مار لیا کرتی تھی اور وہ فوراں اٹھا کے لے جائے کرتی تھی تو یہ بھی کچھ سیم تھا اس وجہ سے بھی بہت زیادہ لیٹ ہو گئے تو پھر جب مجھے لاس میں جب یہ فروک پسند آئی جو میں نے ابھی لی ہے میں نے اس کو کیا کیا میں نے اس کو پھنے ہاتھ میں پھگڑ لیا میں نے کہا میں نے اس کو جانے نہیں دوں گی اور اس کے علاوہ پھر میں گھمتی روں گی پوری شاپ پر دیکھوں گی کہ کون سا ڈرس اچھا ہے اچھا یہاں پہ انکل نا فون پہ بات کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیں رکشن میں بڑا در لگ رہا تھا کہ انکل کا مائنڈ بڑا ڈائی ویڈ ہوا ہے دوسرے سائٹ پہ کہیں صحیح سے چلا ہے انکل لیکن ان کو تو آواز ہی نہیں جا رہی تھی پھر یہاں پہ تو بکرا ایت کی نا منڈی لگ چکی مطلب کاؤ دمبا بکرا سب لوگ کھڑو تھے اتنا رش اتنا رش تھا کہ بس کیا بتایا جائے تو ابھی ایت کا سیزن آزائر سے بات ہے تو یہی چیزیں ہر جگہ ملیں گی اور ہر جگہ دیکھیں گی اب گھر آ چکے تھے تو گھر پہ بھی یہ تھا سین کے لائٹ ہی نہیں تھی اور پھر چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے گھر گئے تو پھر پتا چلا کہ باجی بھی آئی ہوئی ہے ملنے تو یہاں پہ امی چائے بنا کر لے آئی تھی اور ہم لوگ سب چھت پہ بیٹھے ہوئے آپس میں گیترنگ ہو رہی تھی گیت ٹوگیتر بیٹھے ہوئیتے باتیں ہو رہی تھی اور یہ تھا سارا سین جو بھی تھا یہاں پہ دیکھیں ساری شاپنگ ہے وغیرہ اگر آپ کو شاپنگ دیکھنی ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کو نیچ ویڈیو میں دکھا دوں گی کیونکہ دیکھیں کچھ چیزیں جو پرسنل ہیں گفٹس ہیں کسی کے اور یہ تو میرا ہے یہ تو میرا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ میں ایت پر پہنوں میں یہ کپ پہنوں اور باقی یہ بھی ایک یہ ہے یہ گفٹ ہے صحیح ہے اور یہ بھی گفٹ ہے یہ تو میرا ہے اس کو ایت کا ڈریس کہلو اس کو ایت کا ڈریس بھی کہہ سکتے ہیں ہاں ہاں یہ ایت کا ڈریس ہی ہے اور یہ مطلب میں نے کس کلر کا لیا ہوگا آپ اندازہ لگاؤ تو کیا لگاؤ یہ دیکھوں دکھا دیتے ہیں اور ہاں اس کے اندر بھی ایک اور چیز ہے یہ لی ٹڈانا یہ بھی گفٹ ہی ہے او گاڈ کیا ہونے والا ہے یہ بھی گفٹ ہے اور وہ بھی گفٹ ہے باقی بس ایک ڈریس ہے یہ میرا جو مجھے اپنے لینا تھا ارے شیوز کہاں ہیں ارے اس میں شیوز ہے اس میں شیوز ہے اس میں شیوز ہے یہ گفٹ ہے ہمم تو ہماری شاپنگ تقریباً 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 آل موچ ہو چکی ہے ڈن 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 ہم گھر پہ آیا اور گھر پہ لائٹ ہی نہیں تھی ہم گھر پہ آیا اور گھر پہ آنے کے بعد تقریباً ہمیں اتنا زیادہ تھک چکی تھی کچھ بنانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ہم لوگ جا رہے ہیں ہم باہر کھانا کھانے کہ آجو بھئی آجو 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 کاری ایتھ میں آپ کی اچھا ہے ہم ہم سے کر سکتے ہیں باہد دوکت ہوں ہم ہم سے کر سکتے ہیں ہموں یہاں ہم بچے ہیں ہم یہ اپنے لگے یہ ہم گھر پہ آئر قلق چکی لیکن ہم شاپن قریباً دو مندہ کا رہت نا تقریباً وہ ہمارا بن چکا ، آدھے گھنٹے کا کیونکہ پورے رستے میں اتنے سارے جانور اور جو جانور لینے آتے دیکھنے آتے ہیں وہ لوگ بھی تھے اور جو ساتھ میں جو گھر جن کے اندر بنے ہوئے ہیں جیسے کہ ہمارا بنا ہوا ہے تو وہ لوگ بھی اندر جا رہے تھے آ رہے تھے بھار تو اس وجہ سے بھی ٹریفک اتنا زیادہ تھا اتنا زیادہ تھا کہ بس کیا بتاؤں گی کتنا زیادہ رشت تھا بہت زیادہ رشت اور اب یہ بکرہی تک نا رشت تقریباً مسلسل رہے گا ہی تیسری عی تک نا رہے گا ہم لوگ آگے ہیں یہاں پر کھانے 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 آئی ہیں اور میں بھی آ چکا ہوں میں بھی آ چکا ہوں یہ ملنے آیا؟ میں بھی آ چکا ہوں چکو، چکو نہیں چوشن کی چکہ نہیں چکو 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 تھے چکو چکو ہے؟ یہاں پر ایک روٹک پیٹھایا ہے روڈ پ pemجا مالا ہیں ہم تاؤں پیٹہوں ہیں ہمیں ہلو 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 ہم سب لوگ بیٹے پہ بہر کے مزے لے رہے ہیں مرچی کے بہر بٹے ہیں دکان کے بہر تللے پہ بٹے ہیں مرچی کی بہر بٹے ہیں ہم دیفینس پہ بٹے ہیں ہم دیفینس پہ بٹے ہیں ہاں یہ دیکھو کیسا لگ رہا ہے بہر بیٹ کے مورم میں آئے ہیں لنگر کانے آئے ہیں بہر بیٹے میں ان کو چھوڑنے جا رہے تھے چکا مہینی رہے ہیں تم لوگ کھا رہے ہیں تمہاری بہر ایسا کھا رہے ہیں ہم نسیب کا کھا رہے ہیں ہم نسیب کا کھا رہے ہیں کسی کا کھا رہے ہیں ایک ہماری امی نا بادشاہ تھا اس کے ساتھ بیٹیاں تھی روز آنا اپنی بیٹیوں کو جمع کر کے اپنے دربار میں بولتا تھا بتاؤ اس کے نسیب کا کھا رہے ہیں ساری بیٹیاں بولتی کہ بابا آپ کی نسیب کا کھاتے ہیں ایک بیٹی بولتی نہیں میں اپنے نسیب کا کھاتا ہوں اور وہ روز آنا بولا کے اسی لئے پوچھتا تھا اسی لئے پوچھتا تھا کہ وہ جو میری چھے بیٹیاں بولی رہے ہیں تو ان کو دیکھ کے یہ بھی بولے تو ایک دن پر اس کے باپ باچہ سلامت پر مرسا آ گیا باچہ سلامت میں بولا اچھا تم اپنے نسیب کا کھاتے ہیں کہ وہ جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ پھر ان کے جو وہ ان کو جنگل میں چھوڑ کے آ گیا کہ اچھا میں جنگل میں چھوڑ دو ایک تذکیز ہے جنا یا مینا ہم کو کانی سنا دی سو ہوتے وقت اب کافی سال لوگاں بڑے ہو گئے تو اپنی پاس میباب موائلوں کی کانی سنا دیں پھر یہ کیا ہوا کہ وہاں پر بہت لمبی کانیاں چھوڑی سنا دیں وہاں پر کوئی ایک باچھے گا بزر رہا تھا انہوں نے وہاں پر انگوٹی دیں وہاں پر دیں کہ انار میں شہزاد ہی نہیں کر دی ایک لڑکی ان کو بلا ان کے سپس الہر انہوں نے کہا کہ باچھے سلامت وہاں پر کوئی لڑکی ایک جنگل میں بیٹی اچھا ایک چھوڑ کافل میں لیا وہ لے گئے پھر باچھے سلامت میں شاہدی کر لی وہ ان سے بھی زیادہ میر تھے لیکن اس کی بہنوں سے جلتی تھی اس کی بہنوں سے جلتی تھی پھر اس کے پاس آکے معافی مانگن لگیں وہاں پھر معاف کر دو کہ تم صحیح کہ ہم اپنے حصیقت آتے ہیں لیکن وہ اس کی بہنوں کا کرتی ہیں پھر کانچ بچھا دیتی ہیں شہزادے کو مطلب اس کو جلنے کیلئے جلتی ہے اس کی بہنوں سے مگر اللہ نے اس کا نصیب اچھا یہ کہانی سے مطلب یہ کہ اپنے بھی نہیں چھوڑتے صحیح بہنوں نے نہیں چھوڑا تو کس پہ لیکن کریں چھوڑا کس پہ بھی نہیں اللہ پہ گھر ہو مائے بھی مار دیتی ہیں بچوں کو شہر مار دیتی بیویوں کو بیویوں کو کورما بنا لیتی ہیں یاد ہے کورما بنایا تھا سگی بہنے دشمنے کو تراتی ہیں ایک ہوتی ہے سگی بہنے میں نے کتے کی آتی ہیں رہ کے جاتی ہیں مائیں گے مائے ہوتے ہوتے ہیں چوڑا چھوڑا ہوتے ہوتے ہیں تیرین کسی پہ آپ حرپور نہیں کرتے ہیں بچے کلوں میں اللہ پاک اللہ کا خوک ہوگا اللہ کا بہت ہوگا قرآن پاک کی بہت ہوگا اس کو سب پتہ ہوگا میں کیا غلط کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں انسانے تو بھی تو کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا نہ بولے سن لیا سن لیا سن لیا بس اللہ کے شکر دے کرو اور اس سے مام اب جاؤ سو جا اچھا میں بچوں میں جانے شراتی تھی سنتے سن لیا نہیں ہم تو پورا سنتے تھی امی ہاں 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 بس ختم ختم ہو گئی ایک اور تاری رہے ہیں اب سونا ہے یار entreg اور وہ بھی والی بھی آجا ملے کانو بڈیا آجا ملے کانو بڈیا چندومیا کی چندومیا بڈیا آجا میری گاڑی میں بڈیا نہیں نہیں کان میں بڈیا فکر میں پھلوں کی چندومیا بڈیا چندومیا بڈیا آج ہم میری کائن میں بڑے گا میں جا رہا ہوں میں سناتی ہی کائنی آپ سناتی ہی کائنی اب تو موائل تو موائل ایسی بھی دیکھ لو نہیں مانگا میں سناتی ہوں دو چپیڑے مارے سارے آپ پر لکھانا یہ کس نے کھالتا پالو بلہ یہ ہوتی پیاری بلی ہے ہمیں سو گھڑ لے جانے میو یہ بلیو کی بھی بنا رہی ہے ہے اس مجھے پانی ہا رہا ہے میرے جلدی سے دے دو کھا لو اللہ two میں کیا ہوں کو چھزوں کو ہمینجا دو ہم ن bend ملائی بھوٹی ملائی بھوٹی خانہ کھلا ملائی بھوٹی بھوٹی ہم کھاکے اٹھیں چلو بھئی آپ گھر چلیں گھر چلیں چلو جانگر چلو اللہ حافظ ہم آگے گھر آگے اپنا ہی گھر ہے بھائی آرہی ہے گاڑی میٹو میٹو نے کہہ رہا نہیں کہا ہاں نجابی نہیں دے رہا ہوگا ہالو حسن حسن بے بے اچھا جی تو آج چکے ہیں گھر پہ پیچھے کلینڈر دیگ رہا ہے چلو کلینڈر بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کلینڈر کچھ اس طرح سے مہرے مطلب پہلے تو ہماری ہی ہوتا تھا نا کہ جب پیپرز ہوتا تھا تو ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہوتا تھا تو اس بار تو جیسے ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہوتا تھا میرا پہلا پیپر ساتھ تاریخ کو تھا پھر آٹ نو تاریخ کو تھا پھر منڈے کو ہوگا اس کے بعد ہے سمجھ نہیں آرہوں گی یہ لکھایا اکاونٹنگ بیزنس لوگ اسٹیٹسٹیک اکناومیکس بیزنس فینینشل اور یہ کھایا ہے اپنی ریٹنگ سمجھ نہیں آری سیکھلوجی ہی اللہ یہاں پہ تہسین فیلم دیکھ رہا ہے بیٹھ کے کون سے مووی ہے یہ لگاو لگاو مووی کونسی ہے یہ دل آج ہی کھانا دو دار دو جب میں دو سال کی تھی تو سوان بھی نہیں رکھا ابھی کپڑی بھی ٹرائے کرنے مجھے تو آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا مطلب آج کا ویڈیو تقریباً گھر سے بہار ہی گزر گیا پورا دن میں بہار ہی رہی ہوں آج تو شاپنگ پر چل گئے شاپنگ پر چل گئے شاپنگ پر تقریباً تین سے چار گھنٹے لگے اور اس کے بعد آئے چائے پی اور دوبارہ سے بہار چل گئے اچھا اور بس آج کا پورا دن بہار ہی گزرہ اور آپ کو جو میں نے آئل صبح بتا جاتا اگر آپ کو وہ چائی ہو تو میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کی ڈسکریپشن میں اس کا کانٹیکٹ اور لنک پر غیرہ سب کچھ ہے آپ مہا سے منگوا سکتے ہیں اس کو باقی یہ ہے کہ جاہر سی باتیں گرمی بہت زیادہ ہے تو اپنی کیر بہت ہی کم ہوتی کیونکہ بیزاریت اپنے آپ سے بہت زیادہ اور یہ آج کر گرمی کی وجہ سے اور لائٹ وائٹ چلے جاتی ہے مٹی اڑتی اس وجہ سے یہ بھی ہے اور پھر ایکزیمز بھی آگئے ہیں اور میں ویڈیو بھی نہیں بنا پا رہی ہوں تو یہ بات ہے تو تیسین کا ماشاءاللہ سے آ رہا ہے ورڈے اور میرے اس کی ورڈے گفٹ کیا لیا ہے یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کومنٹس کر کے مجھے رکھنا ہے بہت سارا دعاوں میں یاد ٹھیک ہے اور چینل کو کر لینا ہے سبسکرائب ٹھیک ہے اور بس کیا کہتے ہیں میرے چار پانچ بلکہ چار ایکزیمز میرے اور رہتے ہیں چاند رات کو میں فری ہو جاؤں گی انشاءاللہ صبح پیپر دیکھا ہوں گی رات کو سب کی مہندیاں لگاؤں گی بس یہ ہی روٹین ہوگا میرا تو انشاءاللہ میں اس کا ولوگ بنانے کے کوشش کروں گی کیونکہ مجھے آج کل ٹائم بہت زیادہ شاٹ مل رہا ہے تو فلم وغیرہ بھی نہیں دیکھ پا رہی ہوں کچھ بھی نہیں ہے اپنے لئے ٹائم بہت کم نکل رہا ہے بات دراصل یہی ہے اور آپ لوگوں نے یہ بھی گیس کرنا ہے کہ میرا عید کا جو ڈریس ہے وہ کس کلر کا ہے مطلب میں نے کیا لیا ہے اچھا جی تو آپ لوگوں نے بھی کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتانے کہ آپ لوگوں کا جو عید کا ڈریس ہے وہ کس کلر کا ہے کیسا ہے کس طرح سے بنوایا ہے سمپل ہے یا بھراوا بنوایا ہے اور مطلب ہر چیز بتانے ٹھیک ہے نا کیا پینڈر ہو کیسا لوگ دینے والے ہو اور پلیز بھائی عید والے دن نا مجھے مینشن ضرور کرنا آپ لوگ انسٹرگرام پہ مجھے آپ لوگ کیسے لگ رہے ہیں آپ لوگ تو مجھے دیکھ سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں نے دیکھ پاتی اس لئے تو مجھے مینشن کر دیا کریں تو بس آج کے لئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں ہم نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے انسٹرگرام پہ فالو کر سکتے ہیں فیس بک پہ فالو کر سکتے ہیں اور ٹک ٹک پہ بھی فالو کر سکتے ہیں میں امبرنازہ افیچئیل کے نام سکتے ہیں میں ہر جگہ پر ٹکے جی تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھی گا مجھے دعا میں یاد رکھی گا جب تک کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی